امام بخاری نے اس کتاب کو یعنی الجامع السحی کو شروع کیا ہے جس کتاب سے یعنی آپ نے کتب مقرر کی ہیں اور ہر کتاب میں ابواب بنوئے ابواب کے اندر حدیث در چکے تو پہلی کتاب سحی البخاری کی وہ ہے کہ حضورﷺ کہ حضورﷺ پر وحی کی ابتدا کیسے ہو آپ پر نزول وحی کیسے شروع یہ کتاب کا عنوان قائم کیا ہے جس سے آج ہم افتتا کرنے ہیں اور ترجمت الباپ میں یعنی اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں وَقُوْلِ اللَّهِ جَلَّا ذِكْرُو اللہ کے اس قولِ مبارک کا ذکر کیا جو میں نے اپنی خطبہ میں جس آیتِ کریمہ کی تلاب دیا فرمایا اِنَّا اَوْخَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْخَيْنَا إِلَى نُوْحِمْ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَقْدِ آپ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے شاید آپ سوچ رہے ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب تو حدیث کی ہے اور اس کی بیگننگ ایک ایسی آیاء کریمہ سے کی جا رہی ہے جس میں اللہ کی وحی کا ذکر ہے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ وحی کے بارے میں کیا ہے یا یوں سمجھیں کہ امام بخاری کا عقیدہ حدیث نبوی کے بارے میں کیا ہے یہ دونوں سمتیں اس نقطے کو سمجھنے کی ہو سکتے ہیں جو بات یہاں قابل توجہ ہے وہ یہ کہ کتاب حدیث پر ہے قرآن مجید پر یا تفسیر پر نہیں ہے وہ حدیث نبویہ کو جمع دیا ہے ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر کر چکے اور اس کے پہلی کتاب کا ترجمت الباب بنایا ہے کہ بے شک ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی فرمائی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد باتی انبیاء پر وحی فرمائی تھی اس آیت کریمہ کو ترجمت الباب بنایا ہے اب یاد رکھ لیں ہم کیا سمجھتے ہیں امام بخاری نے اس آیت کو یہاں ترجمت الباب میں وارد کر کے ایک مخالطے کا ازالہ فرمایا ہے جس مخالطے کے گناہ پر بعض لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس مخالطے کو ایکسپلوائٹ کر کے گمراہی پھیلانے کا باعث بنے اس کا صدباب یعنی حدیث روایت ہو رہی ہے کتاب حدیث پر ہے اور ٹائٹل ہے ہم نے آپ پر وحی فرمائی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر فرمائی وحی اور ان کے بعد انبیاء پر آیت وحی کی لائے تو دیکھنا ہوگا کہ وحی الہی اور حدیث نبوی کا تعلق کیا ہے امام بخاری کا ترجمت الباب وحی الہی پر قائم کرنا اور حدیث الباب میں حدیث لانا صاحب ظاہر ہے اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ ان کے عقیدے میں حدیث نبوی بھی وحی الہی ہے اس لیے انہوں نے حدیث کی کتاب میں ابتدا کرتے ہوئے حدیث کے پہلی کتاب اور باب کا عنوان وحی الہی رکھا پھر ان کے ہاں وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو آگے میں حدیث نبوی بیان کر رہا ہوں یہ بھی وحی الہی کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر فرمائی ہے یعنی حدیث نبوی کا مرتبہ بھی وحی الہی کا ہے باگے میں سمجھا دوں گا یہاں اجمالاً کہہ دیں تو آپ سوچیں گے پھر قرآن مجید بھی وحی الہی ہے اور حدیث بھی وحی الہی ہے تو فرق کیا ہوا آگے بتا دیتا ہوں اجمالاً ایک جملہ سمجھ لیں قرآن وحی جلی ہے حدیث وحی قفی ہے قرآن الفاظ اور معنی دونوں میں وحی ہے اور حدیث معنی میں اللہ کی وحی ہے الفاظ حضور علیہ السلام کے ہیں اور ہر لفظ کا معنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی الہی ہے معنی حدیث کے وحی ہے الفاظ آقا علیہ السلام اس لئے امام بخاری نے پہلی کتابِ حدیث کو اور اوپر قیفہ کانا بدع الوحی وحی کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی یہ کتاب کا عنوان بنایا اور آیت کو منتخب کیا وحی الہی پر ہم نے آپ پر وحی فرمائی اور صاحب ظہر ہے یہ وحی سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام داتے تھے اس آیت کا انتخاب فرمایا نیچے حدیثِ نبوی بیان کر دی یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کا یہ شبہ دور ہو جائے یہ مغالطہ دور ہو جائے کہ حدیثِ نبوی وحی نہیں ہے یہ مغالطہ پیدا کر کے وہ حدیث اور سنتِ نبوی کی حجیتِ مطلقہ کا اور حجیتِ مستقلہ کا انکار کرتے ہیں جب حدیث کی حجیت کو قرآن کی حجیت سے جدا کر دیا تو آپ کے لیے میدان کھلا ہو گیا پھر قرآن کے معنی سے جس طرح چاہیں کھیلیں اور جس طرح چاہیں گمرائی پہنائیں میں اس کو آگے بیان کرتا ہوں یہ ترجمت الباب میں بیان کردہ آیت کا تعلق ہے جس وجہ سے امام بخاری اس کو یہاں لائے کہ جو وحی اللہ نے نازل کی حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حدیثِ نبوی اسی کا حصہ ہے مگر صورتیں دو ہیں انوانِ باپ میں آیتِ قرآنی ہو تو اسے وحی جلی کہتے ہیں مطلوب جس کی تلاوت کی جاتے ہیں اس کے معنی بھی اللہ نے بیجے ہیں اور الفاظ بھی اللہ نے بیجے ہیں اور جب حدیثِ نبوی ہے تو یہ بھی اللہ کی وحی ہے اور نازل کردہ ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کا بھی نزول ہوتا ہے حضیثِ نبوی کا ہر ہر لفظ منزل من اللہ یاد رکھیں ہر ہر لفظ منزل من اللہ فرق اس کا یہ ہے اس کا نزول معنی کی صورت میں ہوا ہے الفاظ ادائیگی آقا علیہ السلام کی اپنی ہے اور قرآن کا نزول لفظ اور معنی دونوں صورتوں میں ہوا ہے اس میں حضورﷺ کے الفاظ بھی اپنے نہیں معنی تو واللہ ہی پتا اب یہ جو چیز ہے یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ حضیث اور قرآن کا تعلق جو امام بخاری نے اس آیت کو حضیث کے ساتھ جوڑا ہے باہ بے اپن میں اس سے ایک اور چیز مستمبت ہوتی ہے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ اگر انبیاء علیہ السلام نہ ہوتے جو آیت لائے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورہ انلیسا کی آیت نمبر ایک سو ترے سے پوری آیت یوں ہے اور امام قرطبی نے اس آیت کریمہ میں ایک غاص نکتہ بیان کیا ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری نے کئی آیات کریمہ میں سے وہی کے لیے کہ حضور پر اللہ کا کلام نازر ہوا درجنوں آیات درجنوں ان میں سے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے اس کا انتخاب کرنے کی ایک کئی وجو میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو انبیاء پہلے تھے جن پر وہی نازر ہوئی تو جو متقدمتے پہلے آنے والے انبیاء کا ذکر اس آیت میں بعد میں کیا ہے اور سب سے آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر آخر میں وہی اتری ان کا ذکر پہلے تھے اس میں آقا علیہ السلام کی جو قدر و منظرت کا علوہ ہے اور آپ کی شان کا جو امتیاز ہے اس کا بیان کرنا پہلے کہ بعد میں مبوس ہو کر بھی تمام اولین پر آقا علیہ السلام شان میں مقدد ہے اسی طرح وہی الہی جو حضور پہ نازر ہوئی سب سے آخر میں نازر ہو کر بھی پہلی اتاری گئی تمام جتنی وحی کا سلسلہ تھا وہ سب سے مقدم اور عالی اور افسد اس لیے انتخاب کیا کہ تمام انبیاء کا ذکر اس آیتِ قریبہ میں آ گیا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی